اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے تو دوستو میری طرف سے آپ سب کو رمضان کریم بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالیٰ اس با برکت مہینی کی تمام فضیلتیں رحمتیں برکتیں اور نعمتیں ہمیں سمیڑنی کی توفیق کی نایت عطا فرمائے آمین سو مامین اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہانے صغیر اور قبیروں کو معاف فرمائے اور ساتھ ساتھ ہماری جو جو جائز آ جاتے ہیں جو ہم آن سکرین اور آف سکرین جو آن سکرین کہہ سکتے ہیں اور جو نہیں کہہ سکتے وہ سب اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے آمین سو مامین تو جیسا کہ رمضان آنے سے پہلے ہی لوگ تیاری شروع کر دیتے ہیں سیم ویسی میں نے بھی کیا تھا لیکن ویڈیو اپلوٹ کرنے میں لیٹ ہو گئی کچھ مصروفیات کی وجہ سے تو میں نے آج ہی ویڈیو اپلوٹ کیے تو میں نے بھی بنائے تھی کچھ چیزیں جس کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کریں وہ ہے میں نے بنائے تھے توا چکن رول جس کے لیے میں نے کیا کیا بولنس چکن لے لی تھی اس میں اکارڈنگ ٹو ٹیس میں نے کالی مرچ پسی ہوئی وہ کٹی لال مرچ وہ اور نمک نمک ایڈ کیا نمک ایڈ کرنے کے بعد میں نے میرے پاس مکس ہرپ تھا وہ میں نے اس پہ ڈال دیا اور مکس ہرپ ڈالینے کے بعد میں نے کیا کیا میں نے اس میں ادرک اور لیسن کا پیش جس کی ویڈیو جو ہے رہ گئی تھی بنانا تو ادرک اور لیسن کا پیش جیسے کہ آپ باکس دیکھ رہے ہیں سامنے اس کا کنٹینر پڑا ہے وہ ڈالا تھا اور اس کو ڈال لینے کے بعد اس کو ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے مکس کر لیا تھا اور تاکہ جو میں نے اس پہ کٹ لگائیں اس کے اندر بھی میں نے اچھے سے اس کو ان مسالوں کو لگا لیا تھا تاکہ تمام مسالے جو اچھے سے انفیوز ہو جائیں ہے چکن کے اندر ان کی سمیل اور ان کا اروما تو اس کے بعد جب چکن پہ تمام مسالے لگ گئی ایک سے دو گھنٹے کے ریسٹ کے بعد میں نے کیا کیا ایک فرائر پین لے لیا تو اس کے بعد اس میں میں نے آئل ڈال دیا اور ساتھ ہی جو چکن ہے وہ ڈال دی اب میں اسے کیونکہ چکن بولنے سے ہی ہارڈلی 10-12 منٹ کے اندر پک جائے گی تو میں اسے پکاؤں گی اور اس کے بعد پھر میں کیا کروں گی تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے چکن پک جائے دن پھر ہم آگے کا پروسس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو چکن ہماری ڈن ہو چکی تھی اور میں نے نکال لیا تھا اور ساتھ ہی میں نے کیا کیا ٹائم سیف کرنے کے لیے اسے شرٹ کر کے رکھیں چکن شرٹ کر لینے کے بعد میں نے اس میں مائنیز آٹ کیا ایک کب جتنا اور ساتھ ہی میں نے چار سے پانچ اس میں چیز کے جو کیوبز ہوتے ہیں وہ ڈالا ہو اور ڈال لینے کے بعد میں نے اچھے سے سے مکس کر لیا اور ساتھ ہی میں نے کیا کیا کہ ایک انڈا لے لیا اسے پھینٹ لیا تاکہ جب ہم رول بنائیں گے تو اس وقت ہمیں اس کی بائننگ کے لیے انڈے کی ضرورت پڑے گی تو آپ اگر جائے تو انڈا نہیں تو پھر آپ آٹا لے کے آٹے کو پانی میں گھول کے آٹے کا گھول بنا سکتے ہیں اور وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو ہماری فلنگ جیسے رول کی ریڈی ہو چکی تھی تو میں نے رول بنانا شروع کر دیئے تھے میں نے جو ہے رول شیٹ لے لی تھی اور اس کے اندر جو ہے جو ہم نے اسٹفنگ بنائی تھی وہ ہم نے اس میں اٹھ کے اور اس کے بعد میں نے رول بنانا شروع کر دیئے تھے الحمدللہ ایک ایک کر کے ہماری سارے رول تیار ہو چکے ہیں اور میں یہاں سے فارغ ہو چکی ہوں اور اب میں بنا رہی چکن سموسا چکن سموسا بنانے کے لیے میں نے کیا کیا تھا تین پاس جتنی چکن لیلی بولنیس اور اس کو پیس لیا اب میں نے اس میں ڈالا ہے تین درمیانی سائز کی پیاس اور درمیانی سائز کی پیاس آپ پیاس کم زیادہ کر سکتے ہیں مجھے تین مناسب لگی اس کے لیے اس ریسپی کے لیے تو میں نے تین جو ہے میڈیم سائز کی پیاس لی اسے جو ہے باری کاٹ لیا جیسے ہم اوملیٹ کے لیے کاٹتے ہیں وہ اس کے بعد میں نے اس کے اندر ادھرک اور لیسن کا پیسٹ ایڈ کیا اراؤنڈ وان ٹیبل سپون جتنا اس کے بعد میں نے اس کے اندر لال کٹی میج ڈالی ہے لال کٹی میج جی میں نے اس میں ڈیر ٹی سپون جتنی بو ڈالی تھی یہ سارے مسائلہ آپ اپنی ٹیش کے حساب سے جتنا آپ استعمال کرتے ہیں جتنا آپ کھانا پسند کرتے ہیں ویسے اتنا ڈال سکتے ہیں ساتھ ہی میں نے اس کے اندر ہلدی ڈالی تھی ہلدی جو ہے میں نے دو سے تین چھٹکی جتنی بو ڈالی تھی اس کے بعد میں نے اس میں اٹ کیا نمک نمک اٹ کر لینے کے بعد میں نے کیا کیا میں نے اسے اس میں دو سے ہاں دو یا ایک ٹیبل سپون جتنا آئل اٹ کر لیا آئل اٹ کرنے کے بعد میں نے کیا کیا میں نے ہاتھوں میں گلوفز پہن لیا اور گلوفز پہن لینے کے بعد میں نے اسے اچھے سے مکس کیا جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا تو میں اسے ایک سے دو گھنٹی کے لیے رکھ لوں گی ریسٹ کے لئے تو ایک سے دو گھنٹے ریسٹ پر رکھ لینے کے بعد کیمے کو جو ہم نے مسالہ لگا کے رکھا تھا اس کے بعد میں نے کیا کیا کچن میں آئی اور آنے کے بعد میں نے دیکچی لیا اور دیکچی میں آئل گرم کرنے رکھ دیا آئل جیسی گرم ہوگی میں نے اس کے اندر مسالہ لگی چو چکن تھی کیمہ وائٹ کر لیا اب ہم اس اچھے سے بھونیں گے دو کیمے کی اچھی سے بھونائی ہو رہی ہے اور جیسی ہی کیمہ پھننے لگا اس کے اندر میں نے کیا کیا جو ہے آراؤن ون ٹیبل سپون جتنا چپوٹلی سوز جو ڈپٹ کا ہے وہ ڈال دیا تھا اسے تھوڑا سموکی سا جو ہے نا ٹیسٹ رہتا ہے بڑا اچھا سا فلیور آتا ہے تو وہ ڈال دیا اور ساتھ ہی میں نے اس کے اندر دو ٹیبل سپون جتنا سویا سوز ڈالا اور ساتھ ہی میں نے اس کے اندر دو ٹیبل سپون جتنا ہی چیلی سوز ڈالا تو اس کے بعد جو ہے میں اس کو دوبارہ سے جو ہے اچھے سے جو ہے اس کا جو مسالہ ہے وہ اچھے سے بھونوں گی کیونکہ بھی یہ پروپر طریقے سے بھونہ نہیں ہے اور جب یہ بھون جائے گا میں چولہ بن کر لوں گے اور سے تھنڈا کرنے کے لئے رکھ دوں گے جب یہ پروپر طریقے سے تھنڈا ہو جائے گا پھر ہم اس کے سموسے بنائیں گے تو اس وقت تقریباً سموسے تیار ہو چکے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ تو الحمدلہ بہت ہی اچھے اور بہت ہی ایزی ٹو میک سموسے تھے اور بہت ہی مزیدار تھے ایس کمپیر ٹو مارکیٹ تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اب جو ہے میں سارے سموسے اور رول جو ہے فریزر میں فریز کر دوں گی مگر آپ کو دکھانے کے لئے میں دو سموسے اور ایک رول فریز کروں گے تاکہ آپ اس کا فائنل لک دیکھ سکیں موسیقی آج کی دونوں ریسیپیز جو بہت ہی ایزی اور جو ہے کوئک بن جانے والی تھی تو آپ ضرور ٹرائی کریں گے مجھے امید ہے اور یہ بہت مزید کی بنی تھی ٹرس می آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے سے روزے رکھنے کی توفیق اور اچھے سے عبادت کرنے کی توفیق کی نایت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری روزوں کو اور ہماری عبادتوں کو اپنی بارکہ میں قبول اور مقبول فرمائے تو اسی دعا کے ساتھ میں چاہتی ہوں اب اجازت اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ مولای صلی واسلیم دائی انہا بہتا عالا حابیب بک خیل خلق كل مولای صلی واسلیم دائی من ابدا عالا حابیب بک خیل خلق كل محمد سید الكونین والثقالین محمد سید الكونین والثقالین والفریقین من عرب ومن عجام محمد 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 واسلیم